اس کے بعد میں خان صاحب کی طرف متوجہ ہوا خان صاحب کا نام گلاب خان تھا ان کے سر پر مخصوص پگڑی کاندھے پر رمال اور ان کے سرخ و سفید جہرے پر گھنی داڑھی اور موچیں خوب جچتی تھیں عزیزان اگرامی آپ کو اگر ہمارا یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجئے گا میں نے پوچھا خان صاحب آپ حج کر رہے ہیں تو وہ کہنے لگے میں نے چھے بچوں کی شادیاں کر دی ہیں ایک بچے کی شادی ابھی کرنی ہے پس اس فرض کو ادا کرنے کے بعد میں انشاءاللہ حج پہ چلا جاؤں گا میں نے پوچھا خان صاحب آپ کے بیٹے کیا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا میرے چار بیٹے ہیں دو دبائی میں ڈرائیور ہیں ایک کپڑے کا کاروبار کرتا ہے شہر میں رہتا ہے اور ایک میرے ساتھ رہتا ہے یہ گنگا ہے بول نہیں سکتا تمام بیٹے شادی شدہ ہیں مگر ان کے بیوی بچے میرے پاس رہتے ہیں میں نے کہا آپ کی صحت ٹھیک ہے تو وہ کہنے لگے بلکل مضبوط بس صرف نسوار کھانے سے کچھ دانت گر گئے ہیں یہ دوبارہ لگوانے ہیں ایک آنکھ میں موتیا آیا ہوا ہے گھٹنوں کے لیے خالص سلاجیت منگوایا ہے اور یہ بلکل ٹھیک ہے لیکن کانوں میں کبھی کبھی درد ہوتا ہے میں نے پوچھا کہ آپ کے وسائل تو ٹھیک ہیں آپ شہر میں کیوں نہیں جا کر رہتے تو خان صاحب کہنے لگے اللہ کا شکر ہے دس کنال زمین ابھی میں نے پہاڑوں کے اندر خریدا ہے میں اس لیے شہر نہیں جاتا کہ اگر میں وہاں مر گیا تو میرا جنازہ کون پڑے گا یہاں کے لوگ مجھے کئی سالوں سے جانتے ہیں مجھ سے محبت کرتے ہیں میرے بہت سے رشتہ دار بھی یہی ہیں کم از کم میرا جنازہ تو پڑیں گے میں نے خان صاحب سے پوچھا آپ کو بڑھاپے کا زمانہ کیسے لگتا ہے تو خان صاحب مسکرائے اور کہا کہ یہ دور انتہائی خوبصورت اور خوشیوں بارا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ صحت بھی ہو اور اپنوں کا ساتھ بھی ہو اتنی دیر میں مسجد سے آزان آئی اور خان صاحب مسجد کی طرف روانہ ہو گئے میں نے البرٹ کو بھی تھینکیو کہا اور میں مری واپس چلا گیا عزیز آنِ گرامی آپ صاحبِ علم و دانش ہیں میرا اس کہانی کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اگر صحت مند ہیں صاحبِ حیثیت ہیں تو آپ کے پاس اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنے کا بہترین موقع ہے جن کو آپ ماضی میں پورا نہیں کر سکے آپ اپنی ان خواہشات کو پورا کرنے میں ہرگز غفلت نہ کریں اور کسی وقت کا انتظار نہ کریں وقت بڑا بے رحم ہے یہ کسی پر رحم نہیں کرتا یہ غفلت کے مارے لوگوں کو رونتا ہوا آگے نکل جاتا ہے آپ نے عمرہ کرنا ہے حج کرنا ہے کسی ملک کی سیر پر جانا ہے اپنے علم کی تشنگی کو پورا کرنا ہے یا آپ کے پاس کوئی قیمتی نسخجات تجربات یا ساساجات ہیں ان سے خود بھی پرلطف اٹھائیں ان سے خود بھی بھرپور لطف اٹھائیں اور مخلوق خدا کو بھی ان سے مستفید کریں یاد رکھیے گا آپ کے پاس جس قسم کی بھی دولت ہے اس کا فائدہ اور خوشی صرف خرچ کرنے میں ہے ہرگز انتظار نہ کیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حام یا ناصر ہو